اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو آسان گارڈنگ کی طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں جس چیز کا اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں وہ اینجی مٹر الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹر میں نے لگائے تھے ان کی بہت اچھی جرمینیشن ہو گئی ہے لگائے تھوڑے سے لیٹ ہی تھے کیونکہ موسم ساتھ نہیں دے رہا تھا ٹمپریچر اپنے مکررہ جو اس کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ گرمی کی شدہ زیادہ تھی اور سردی ابھی نہیں اتنی آ رہی تھی اس لیے مٹر کا بھی ٹیم ہوتا ہے کہ جب ٹمپریچر پچیس سے نیچے آئے تو تب آپ مٹر لگا سکتے ہیں دوستو الحمدللہ تھوڑا سا لیٹ ضرور لگائے ہیں لیکن الحمدللہ ان کی بہت اچھی جرمینیشن ہوئی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ مٹروں کی گروت ہو چکی ہے اور یہ تقریباً چار سے پانچ پانچ چھے پتوں پہ بھی جو ہے نا یہ آ چکے ہیں اب دوستو جب یہ اس کڈیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا آتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس جگہ پہ یہ لگے ہوتے ہیں نا اس جگہ پہ کم از کم آپ نے کیاریاں بنانی ہیں یہ جو پودے ہوتی ہیں جب یہ جرمینیشن ہوتی ہیں تو اکثر آپ دیکھیں تو یہ ٹیڑے میڑے پڑے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا سیدھا کر دینا سیدھا کر کے ان کی کیاریاں بنانی ہیں کیاریاں بنا کر ان کو مٹھی چڑا دینا ہی ہے مٹھی چڑا کر ان پودوں کو بالکل آپ نے ایسے سیدھے کر دینا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی گوبر کی گلی سڑی خواد پڑی ہے کوئی سی بھی کمپوسٹ خواد پڑی ہے میرے پاس کوکو پیٹ پڑی تھی تو میں نے اس میں مٹی میں ابھی وہ مکس کی ہے تھوڑی سی کوکو پیٹ کوکو پیٹ مکس کرنے کے بعد میں نے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیاریاں بنا دیاں پراپر طریقے سے اب پودوں کو بھی سیدھا کر دی ہے انشاءاللہ یہ آپ اوپر کی طرف بڑھیں گے تو اوپر ہم نیٹ لگا سکتے ہیں ان کو دھاگہ دوری کے ساتھ بان سکتے ہیں تو ان کی گروت انشاءاللہ اوپر کی طرف ہوگی اور زیادہ مقدار میں ہوگی اور پودے بڑھیں گے بھی پھولیں گے بھی اور جب پانی لگائیں گے تو ہم دوستو ان کیاریوں میں پانی لگائیں گے پودوں میں پانی ان کی جڑوں کے پاس یا پودوں کے اوپر پانی نہیں آنا چاہیے جب بھی ہم آپ پانی لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیاریاں بنا دیا ایک دو تین میری کیاریاں بنی ہیں اور پودوں کی تداد ان میں الحمدللہ کم از کم بیس ہے بائیس پودے جو ہیں وہ میرے جرمینیشن اچھے طریقے سے ہوئے ہیں ان سب کو میں نے آج سیدھا بھی کر دیا ہے اور دوسرے نمبر پہ ان کی کیاریاں بنا دیا ہے ان کے مٹی میں تھوڑی سی کوکو پیٹ مکس کر کے یہ میں نے ایسی کیاریاں بنا کر ان کے اوپر یہ کر دیا ہے پودوں کو سیدھا کر دیا ہے اب ہم اس میں انشاءاللہ پانی لگائیں گے اس کا بھی میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مٹروں کو پانی لگا دی ہے اور یہ جرمینیشن کے بعد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ان کا فسٹ پانی ہے جب ہم نے ان کے بیج لگائے تھے تو اس ٹیم ہم نے ان کو اچھے طریقے سے ان کی کیاریاں بنا کر اس میں بیج لگا کے پرپر میں نے ویڈیو بیج لگائی تھی اس کی تو اچھے طریقے سے بیج لگانے کے بعد کیاریوں کو میں نے پانی سے اچھے طریقے سے سراب کر دیا تھا اس کے بعد جب یہ جرمینیشن ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں نے پانی نہیں لگایا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان کی اتنی ہائٹ ہو جاتی ہے پانچ چھ سات یا آٹھ پتے کے قریب ہو جاتی ہیں تو پودوں کو آپ نے سیدھا بھی کرنے ان کی مٹی میں آپ کے پاس جلی سڑی گوبر کی کوئی سی بھی خاد پڑی ہے تو وہ بھی مکس کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی اس طرح کی کیاریاں بنا کر پودوں کو سیدھا کر کے مٹی چڑھا کر آپ نے کیاریوں میں پانی لگانے ہیں اب یہ پانی جب یہ تھوڑا سا پودے جو ہیں یہ پانی پی لیں گے تو انشاءاللہ جو مٹی ہوگی تھوڑی سی ہم اور پودوں کے اوپر جو ہیں مزید چڑھا دیں گے اس طرح ہمارے پودے انشاءاللہ بڑھیں گے پھڑیں گے ان کو کسی قسم کا کوئی ویرس وغیرہ کا اٹیک بھی نہیں ہوگا اور یہ بڑھیں گے بھی انشاءاللہ میں ان کی اپ ڈیٹ آپ کو ضرور دیتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ایسی اچھی اچھی معلومات پھر شیئر ضرور کرتا رہوں گا اللہ حافظ